چاہت اور عویناش کے بیچ میں جو اسے ہفتے ہوا اس کے اوپر جو ہے چاہت اور عویناش کے ممیوں کو بلا لیا گیا ہے کیا یہ صحیح کیا ہے میکرز نے ان کی ممیوں کو بلا کے ایک یہ جو سب چیزیں ہوئی ہیں فیملی کو جو ہے یہاں پر انوالو کیا جا رہا ہے ان کے اوپینین لیے جا رہی ہیں کیا یہ صحیح ہے آپ کی نظر میں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے میرے نظر میں یہ صحیح ہے یہ غلط ہے میں آپ لوگوں کو اس ویڈیو کے لاسٹ میں ضرور بتاؤں گی دیکھیں چاہت کے بارے میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ چاہت کو انصاف ملا ہے اور چاہت کو اس چیز کا انصاف دیفینیٹلی ملا ہے ایک نیشنل ٹی وی پہ جس طریقے سے ایک لڑکی کی عزت جو ہے عویناش نے اچھالی ہے وہ کہیں سے بھی کسی نظر سے بھی کوئی مزاک نہیں ہے عویناش کی ممی کا جو پرومو آیا ہے چاہت کی ممی کا پرومو جو سامنے آیا ہے جہاں پر وہ یہ بات بول رہی ہیں کہ بھائی وہ سب لوگوں کو بلا کے ایک مزاک کر رہا تھا اور وہیں پر چاہت پانڈے کی ممی نے بھی یہ بات جو بولی ہے کہ پنچائت بلا کے جو ہے مزاک نہیں کیا جاتا ہے بیزتی کی جاتی ہے اور یہ بندہ وہی چیز کر رہا تھا اور چاہت نے بھی جو چیزیں سٹرونگلی بولی کہ ہاں میرے کو گیلا دیکھنا چاہتی میرا بدن دیکھنا چاہتی ہے اس طریقے سے جو بولا کیا وہ صحیح ہے ان کی بیچ میں وہاں پر کافی صدا بحیث ہوئی اور وہاں پر بھی جو ہے اپنے فل آن ایٹیٹیوڈ میں جو ہے عویناش نظر آ رہا ہے تو ماں تو اکھرکار ماں ہوتی ہے ماں عویناش کی بھی ہے جو کی موت اور جواب جو ہے وہ دے رہی ہے اپنے بیٹے کا سٹینڈ لے رہی ہے پر وہیں پر عویناش کو یہ بھی بات بول دی ہے کہ بھائی عزت سے بات کرنا ایسا بولنے کی ضرورت نہیں اور تم نے کتنی عزت کی ہے یہ پورے ہندوستان نے دیکھ لیا ہے صحیح بات ہے پورا ہندوستان جو ہے عویناش مشرہ کے اوپر تھو تھو کر رہا ہے جس طریقے کی حرکتیں جو ہے اس نے گھر میں کی ہے جس طریقے کی پہلے وہ گیم کھیل رہا تھا اپنے پوائنٹس جو ہے وہ کلیر کر رہا تھا اس کے بعد جو ہے اس کے پاس کوئی بھی پوائنٹ نہیں بچا پر جس طریقے کی حرکت جو ہے جو ایون چاہت پانڈے نے کی وہ بھی acceptable نہیں تھی جب کھانا مل گیا جب چاٹ چاٹ کے کھانا کھا رہے ہو پھر اس کے بعد صبح پانچ وجہ اٹھ کے جب سوتے ہوئے کو دیکھ رہے ہو اچانک اس کے اوپر تم پانی فیک رہے ہو اپنے سیریل کا پھر دوبارہ سے ایک دوبارہ سے ایک ری کریٹ جو ہے تم کر رہے ہو بگ بوس کے گھر میں تو جنتا جو ہے وہ پاگل نہیں بیٹھی ہے جنتا جو ہے ہر ایک چیز نکال کے سامنے لے کے آتی ہے اور پاسٹ میں سیریل میں اویناش اور چاہت کے بیچ میں یہی سین جو ہے وہ دہرائیا گیا تھا یہی سین جو ہے وہ کیا گیا تھا جو کہ چاہت پانڈے نے اس گھر میں اس سین کو دہرائیا ہے تو یہاں پر ممیوں کا involvement مجھے لگتا ہے کہ ضروری نہیں تھا فیملی کا involvement ضروری نہیں تھا یہ مدہ بہت ہی زیادہ بڑا ہے صحیح بات ہے یہ مدہ بہت زیادہ بڑا ہے پر ہم لوگ ان مدہوں کے اوپر سلمان خان کے اوپینین سننا چاہتے ہیں کیونکہ وہ اس شو کے ہوسٹ ہیں وہ ایسی چیزوں کو کیسا ہینڈل کرتے ہیں کیونکہ یہ ریالٹی شو ہے ایسے چیزوں کے اوپر ان کے کیا ریاکشن آتے ہیں ان کی کیا سوچ ہوتی ہے یہ سلمان خان کے فینس جاننا چاہتے ہیں یہ اسی لیے سلمان خان کے فینس جو ہے یہ چیزیں دیکھتے ہیں اور کچھ لوگ تو اپیسوڈز بھی نہیں دیکھتے ہیں صرف ویکنڈ کا وار دیکھتے ہیں سلمان خان کی وجہ سے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ممیوں کو بلانا ضروری نہیں تھا یہ شو ہے کنٹیسٹنٹ کا شو ہے ہوسٹ کا شو ہے جنتہ کا شو ہے جو باہر بیٹھے ہوئے دیکھ رہی ہے تو باہر کا کوئی بھی انسان اس طریقے سے مددوں کو لے کے انوالز نہیں ہونا چاہیے چاہے وہ کیوں نہ خود کے ماتا پتہ ہو پہلے بھی یہ چیزیں ہوئی ہیں ایسا یہ نہیں ہوئی اس وقت بھی جنتہ نے اس چیز کو انٹرٹین نہیں کیا جنتہ یہ چیز نہیں چاہتی ہے اب بھی میں definitely یہ چیز بول سکتی ہوں کہ جنتہ اس چیز کو انٹرٹین نہیں کرے گی کیا ہے آپ کا کہنا کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے اسی کے ساتھ میں لیتی ہوں زیادہ نمشکار